اسلام علیکم فرین میں فضان امیمان آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہمیں کچھی کیری کی چٹنی کچھی کیری ہیں جو ہیں بہت آ چکی اور موسم میں یہ چیز کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس چٹنی کو تازہ تازہ بنانا ہے اور مزیدار چٹنی سے انجوائی کرنا ہے تو بنا لیتے ہیں کیری کی چٹنی اس کے لئے میں نے آدھا کلو کیری اور کیری کو ہم چھل لیں گے دیکھیں میں نے پہلے دھویا تھا دھونے کے بعد اس سے خوش کیا ہے اور آپ اس کا چھلکا جو ہے ہمیں نکال لینا ہے چھلکا آپ نے بہت موٹا موٹا نہیں نکالنا ہے چھلکا آپ پتلا پتا نکالیں گے تاکہ جو اس کے اندر ماس ہوتا ہے وہ آپ کو پورا مل سکے آپ یہاں پر اسے میں نے ساری کیری کو چھل لیا ہے آپ اس کی گھٹلی کو الگ کرنا ہے اس کا سارا جو گودا ہے وہ ہم نکال لیں گے اور گھٹلی کو ہم چھوڑ دیں گے گھٹلی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں مگر جس وقت سے بوتل میں بھر کے رکھتے ہیں تو گھٹلیاں جو ہے نا وہ جگہ گھیر رہی ہوتی ہیں تو اس لئے میں گھٹلیوں کو نکال دیتی ہوں بس گھٹلیوں پر اسے سارے کیری کو میں اتار لوں گی اب یہاں پر یہ ساری کیری ہماری تیار ہو چکی ہیں اسے میں شامل کروں گی پانی کے اندر پانی میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دو گلاس پانی دو گلاس ہے اور کیری میری آدھا کلو ہے آدھا کلو کیری کے اندر میں نے بھر کر ایک پیالی چینی ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا ہے نمک نمک کے ساتھ ہی شامل کر دوں گے پسیوی لال میچ آپ جتنی تیز کھانا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اگر آپ کی کیرییاں زیادہ ہیں تو آپ زیادہ مقتار میں پانی لال میچ اور نمک اور چینی کا استعمال کریں گے میری یہ آدھا کلو ہے اس کے حساب سے مجھے یہ پرفیکٹ لگ رہا ہے میں اتنی ایک کپ چینی ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ میں نے لال پی سیوی میچ ڈالی ہے آدھی چمچ کے جتنا نمک ڈالا ہے یہاں پر مجھے چینی تھوڑی کم لگ رہی ہے تو تھوڑی سی چینی میں نے اور شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں کلر کلر اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو وائٹ ویٹ کے لیے ہیں نا اس کے اوپر کلر ہوگا تو یہ بہت خوبصورت چٹنی لگے گی پکنے کے بعد اب اسے ڈھک کر ہم کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو آل پر جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہت سانی دیکھنے کو میچ سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈھک کر اٹھا کر دیکھا ہے تو کیری کی چٹنی جو وہ ریڈی ہو چکی ہے اور جو تھوڑی بہت اندر کیری ہیں رہ گئی ہیں اسے میں اس طریقے سے دیکھیں آپ چمچے سے کوٹ لیں تو یہ مزے دار سی ہماری کیری کی چٹنی تیار ہو چکی ہے اسے آپ دو سے تین ہفتے تک سیف کر کر رکھ سکتے ہیں فریچ کے اندر یہاں پر جو دیکھیں چٹنی اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کو ہم نے بلکل خوش کر دی ہے پانی رہ جائے گا اگر تو آپ کی چٹنی جو خراب ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے پانی کو بلکل خوش کر دینا ہے اگر آپ لوگ کو یہ کچھک کیری کی چٹنی کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور دوستے کے ساتھ شیئر بھی کر دیں آپ کا کمنٹ اور لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے آپ لوگ کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈھیل سارا خیال رکھئے گا